بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم فائف کلاس کیسے ہیں بیٹا آپ لوگ خیریت سے ہیں میں امید کرتی ہوں کہ اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے آپ لوگ خیریت سے ہوں گے میں آپ کی اردو کی مولیمہ مس شبانہ آج بیٹا جو ہم ٹاپک پڑھنے جا رہے ہیں وہ ہے اردو گرامر کا ٹھیک ہے آج ہم نے گرامر سے ٹاپک لیا ہے وہ ہے لفظ کی اقسام ہمارا عنوان کیا ہے لفظ کی اقسام ٹھیک ہے چلیں پہلے ہم حروف تحجی سے لیتے ہیں سٹارٹ سے لیتے ہیں میں آپ کو شروع سے بتاتی ہوں حروف تحجی آپ کو بتایا کیا ہوتا ہے حروف تحجی یعنی الف بے پے سے لے کر یہ تک کہ تمام حروف کیا کہلاتے ہیں حروف تحجی کہلاتے ہیں وہ بہت سارے حروف ہوتے ہیں جب ان حروف کو آپس میں ملایا جاتا ہے تو لفظ بنتا ہے ایک یا دو حروف کو ملانے سے یا اس سے بھی زیادہ وہ کیا بن جاتا ہے لفظ بن جاتا ہے پہلے میں آپ کو لفظ کی دفینیشن بتا دوں پھر ہم لفظ کی اقسام کے بارے میں پڑھیں گے ٹھیک ہے بٹا اب دیکھیں لفظ کیا ہے اور سے سنیں جو آواز ہم موں سے نکالتے ہیں ٹھیک ہے جو آواز ہم موں سے نکالتے ہیں اس کے ہر حصے کو الگ الگ بولیں تو وہ لفظ ہوگا ٹھیک ہے جو آواز ہم موں سے نکالتے ہیں اور اس کے اگر ہر حصے کو ہم الگ الگ بولیں گے تو وہ کیا کہلائے گا وہ لفظ کہلائے گا اب دیکھیں میں ایک جملہ بولتی ہوں مثلا خدا ایک ہے ٹھیک ہے میں نے یہ جملہ بولا یہ تین لفظ ہے الگ لگ کیا ہے تین لفظوں کا ایک جملہ ہے ٹھیک ہے یہ تینوں الگ الگ الفاظ کہلاتے ہیں کیا کہلاتے ہیں الفاظ کہلاتے ہیں جبکہ تینوں الفاظ کے مل جانے سے کیا بنتا ہے جملہ بنتا ہے خدا ایک لفظ ہے لفظ تو نہیں الفاظ ہے بھی ایک لفظ ہے اب جب ان کو ملایا تو کیا بن گیا جملہ بن گیا اب آپ کو لفظ کی دیفینیشن پتا چل گئی نا مٹا اب ہم آجاتے ہیں لفظ کی اقسام پر ٹھیک ہے لفظ کی اقسام میں ہم دیکھتے ہیں کہ لفظ کی کتنی اقسام ہے دو اقسام ہیں کتنی دو نمبر ون کیا ہے کلمہ نمبر دو محمل ٹھیک ہے پہلے میں آپ کو کلمہ کے بارے میں بتاتی ہوں وہ لفظ جس کے کچھ نہ کچھ معنی ہوں یا بامعنی لفظ کو کلمہ کہتے ہیں یعنی ایسے الفاظ جن کے کوئی معنی ہوں وہ کلمہ کہلاتے ہیں ٹھیک ہے جیسے آگ شہر آم وغیرہ ٹھیک ہے جیسے یہ الفاظ دیئے گئے ہیں آم آگ شہر وغیرہ ٹھیک ہے پھر آ جاتے ہیں ہم محمل کی طرف کلمہ تو وہ ہے جس کے کچھ معنی ہوں تو وہ کلمہ ہے اور جس کے کچھ بھی معنی نہ ہوں وہ محمل ہوگا ہے یعنی بے معنی الفاظ کو محمل کہتے ہیں اب دیکھیں مثالوں میں میں آپ کو واضح کروں گی جیسے پانی وانی ٹھیک ہے بولنے میں ہم بول جاتے ہیں پانی وانی روٹی ووٹی بات چیت شور شرابہ ٹھیک ہے یہ ایسے الفاظ ہیں جن کو ہم ایک ساتھ بول جاتے ہیں ٹھیک ہے تو ان مثالوں میں جن کو دیکھیں میں نے بلو پین سے انڈر لائن کیا ہے خط کشید کیا ہے وہ کیا کہلائیں گے جیسے پانی روٹی بات اور شور یہ کلمہ ہے ان کے معنی آپ کو پتا چل رہے ہیں نا پانی پینے کے لیے ہوتا ہے روٹی کھانے کے لیے ہوتی ہے شور یعنی بہت زیادہ کسی کو ڈسٹرپ کرنا شور شرابہ کرنا ہنگامہ کرنا چھیک ہے نا تو یہ الفاظ ایسے ہیں جن کے معنی ہیں تو یہ کیا کہلائے گا یہ کلمہ کہلائے گا اور دیکھیں جن کو میں نے سرکل کیا ہے وہ ورڈ ایسے ہیں جن کے کوئی معنی نہیں ہے دیکھیں وانی ووٹی چیت شرابہ ان کے کوئی معنی نہیں ہے اس لیے یہ کیا کہلائیں گے یہ محمل کہلائیں گے ٹھیک ہے بیٹا آپ کو کلمہ اور محمل کے پہچان پتہ چل گئی اس طرح سے اور بھی الفاظ ہے جیسے سودہ سلف ہو گیا ٹھیک ہے اور اس کے علاوہ دھوم دھام ہے نا ایسے الفاظ بہت سارے ایسے الفاظ ہیں جو ہم روز مرہ زندگی میں بولتے بھی ہیں پھر جب آپ الفاظ بولیں گے تو آپ کو پتہ چلے گا کہ ان میں سے کیا کلمہ ہے اور کیا محمل ہے اوکے بیٹا اب میں آپ کو کلمہ کی اقسام بتاتی ہوں ٹھیک ہے جی بیٹا اب ہم کرنے لگے ہیں کلمہ کی اقسام جس کے کوئی معنی تھے وہ لفظ کیا تھا کلمہ ٹھیک ہے محمل کے تو کوئی معنی نہیں ہے نا اس کی اس لئے وہ آگے چلے گا بھی نہیں اس کی کوئی اقسام بھی نہیں ہوں گی کلمہ کی معنی ہوتے ہیں تو اس لئے کلمہ کی تین اقسام ہے اس میں سے نمبر ایک اسم نمبر دو فیل اور نمبر تین حرف ہے اب دیکھیں اسم کیا ہے جس کو آپ انگلیش میں ناؤن پڑھتے ہیں ٹھیک ہے کسی شخص چیز یا جگہ کے نام کو اسم کہتے ہیں ٹھیک ہے کسی شخص چیز یا جگہ کے نام کو اسم کہتے ہیں جیسے دیکھیں مثالیں دیکھیں اس کی کتاب سکول گھر محمد علی لڑکا دریا پہاڑ ٹھیک ہے یہ ایسے ہیں جو کسی شخص چیز یا جگہ کے نام ہیں جو میں نے مثالوں میں ظاہر کیے ہیں اب آ جاتے ہیں ہم فیل کی طرف ٹھیک ہے فیل کیا ہوتا ہے فیل ہوتا ہے کام کرنا کوئی بھی کام فیل کیا کہلاتا ہے کام فیل ایسا کلمہ ہے جس سے کسی کام کا کرنا یا ہونا ظاہر ہو اور اس میں تینوں زمانوں یعنی ماضی حال مستقبل میں سے کوئی ایک زمانہ پایا جاتا ہو جب بھی ہم کوئی کام کریں گے تو اس میں پتا چلے گا نا کہ یہ ہم نے کب کیا تھا ماضی میں فیل میں یا حال میں ٹھیک ہے نا ماضی حال یا مستقبل میں ٹھیک ہے بیٹا تو اب دیکھیں جیسے بھی ہم نے جو کام کیا ہوگا تو اس میں کوئی نہ کوئی زمانہ ضرور پایا جائے گا آپ دیکھیں مثالوں میں میں ظاہر بتاتی ہوں آپ کو آتا ہے آتا ہے فیل حال کھائے گا فیل مستقبل پڑتا تھا ماضی پڑ چکا ہوگا یہ بھی ماضی ٹھیک ہے نا مٹا یعنی جو بھی مثالیں دیں گے تو اس میں ہمیں پتا چلے گا کہ یہ کون سے زمانوں کی ہیں اور فیل کام کو ظاہر کر رہا ہے جیسے آتا کھائے پڑتا پڑ چکا اس طرح کہہ سکتے ہیں ہم اٹھنا بیٹھنا کھانا پینہ سونا جگنا دورنا لکھنا پڑنا یہ سب کیا ہیں یہ کام ہیں فیل ہیں اب ہم آجاتے ہیں حرف کی طرف حرف کیا ہے وہ کلمہ ہے جو نہ تو اسم ہو اور نہ فیل یعنی نہ یہ اسم میں ہوتا ہے نہ فیل میں ہوتا ہے بلکہ یہ اسموں اور فیلوں کو آپس میں ملاتا ہے اس کا کام کیا ہے اسموں اور فیلوں کو آپس میں ملانا اب چند حروف میں آپ کو بتا رہی ہوں جو اسم اور فیل کو آپس میں ملاتے ہیں جیسے کا کے کی تک کو پر سے میں تو نے وغیرہ ٹھیک ہے بٹائیے ایسے الفاظ ہیں جو اسم اور فیل کو آپس میں ملاتے ہیں وہ کیا کہلاتے ہیں وہ حرف کہلاتے ہیں ٹھیک ہے آپ کو امید ہے کہ آپ کو اس ٹاپک کی سمجھ آگئی ہوگی جو میں نے آپ کو کروائے یعنی لفظ کی اقسام اور کلمہ کی اقسام ٹھیک ہے بٹا آپ ان کو اچھے طریقے سے ریوائز کیجئے گا اس میں سے اگر کچھ سمجھ نہیں آئی تو ضرور کمنٹس میں لکھئے گا پھر ہمیں پتا چلے گا کہ آپ کو کیا چیز سمجھ نہیں آئی ٹھیک ہے اوکے بٹا اللہ حافظ